بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم مطن یخنی بنائیں گے جو کووٹ کے لیے کووٹ کے دنوں میں بہت مفید ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ایک پین میں میں نے 2 ٹی سپون آئل ایڈ کیا ہے آلیو آئل ایڈ کر رہی ہوں میں تھوڑی سی دارچینی کا ٹکڑا چھوٹی لائچی لاؤں اور کالی مرچیں اس ساری چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں آنین ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹے سائز کی دارچینی ہے چھوٹی لائچی لاؤں اور کالی مرچیں اس سب سینے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس سے کف پینی ہوتا اور اس کا اروما جب اس میں آ جاتا ہے اس کا فلیور سارا آ جاتا ہے تو بہت فائدہ کرتا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ادرک بھی ہمارے امیو سسٹم کو بڑھاتی ہے اس کو آپ آج کل ایک ٹائم ضرور اس کو اپنی نظامے رکھیں بہت فائدہ کرتا ہے ٹومیٹو ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹا وائٹمین سی ملے گی آپ کو اس سے ہلکا ہلکا سوتے کریں گے زیادہ نہیں بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے سیون فیپٹی گرام مٹن کے پوٹ کا گوش لیا ہے ہٹی والا ہے تاکہ ہٹیوں کا روگن بھی اس میں آ جائے گا گرم گرم اس کی یکنی پیاں آپ مٹن بھی ساتھ میں کھا لیں آپ کو بہت زبردست لگے گا ٹیسٹ میں اتنا اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت فائدہ کرتا ہے سکف نہیں آنے دے گا سینے کے اوپر امیون سسٹم بڑھائے گا اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر تھوڑا تل لیں گے آئل میں نے آلیو آئل یوز کیا ہے آپ چاہے تو اس کے اندر تیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں ہلڈی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہلڈی بھی بہت اچھی ہوتی ہوتی امیون سسٹم کے لیے اور ہلڈی جو ہے ویسے بھی آپ اپنے غزہ میں رکھیں بہت اچھی ہوتی ہے اس کو ہمت کا سفرائی کر لیں گے گوش کو میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں میں نے نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ڈالا ہے وائٹ پیپر آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے سانف ایٹ کیے سانف خازم ہوتی ہے یہ بھی ہماری آمیون سسٹم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ خنی میں سانف بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو حازمے میں بھی سپورٹ کریں گے اب ہم نے اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم سنو آج میں ایک گھنٹے تک اس کو ہم پکائیں گے جب اس میں کھول آ جائے گی تو ہم اس کو بلکل سلو فلیم پر ایک گھنٹے کے لیے دھیمی دیمی آج میں اس کو ہم پکائیں گے تاکہ اس میں اچھے سیٹیوں کا روگن نکل آئے اور یہ خنی بہت اچھے سے نکل آئے اس میں جو بھی ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں گرم مسالے ہر چیز کا فلیور اس میں آ جائے گا دیکھیں ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً اور یہ خنی ہماری دیکھیں کتنی زبردستی نکل آئی ہے یہ دیکھیں سارا ہٹیوں کا بھی روگن نکل آئے بہت مزیگی لگتی ہے اس کو آپ بلیک پیپر ڈال کے یا وائٹ پیپر ڈال کے اس کو آپ کھائیں یہ دیکھیں گوش بھی بلکل گل چکا ہے ہمارا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہ میں ون ٹیس ٹیبل سپون اس کے اندر چکن پاڈر آئٹ کر رہی ہوں آئینڈ میں یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں یہ میں نے بالکل آئینڈ میں آئٹ کیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتا ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا دیکھیں کتنی زبردستی ہے ہماری مٹن یخنی تیار ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور ویڈیو کو 3-5 منٹ ضرور ووچ کیا کریں انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے پاس آپ بائیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی